ساتھ افریقہ لیگ کچھ دنوں میں سارٹ ہونے جا رہی ہے اور اس کے ویڈیو میں ابھی سبی ٹیموں کے پریویو بارے بارے سے کرنے چاہوں گا آپ سب کے لیے بنا کے پیش کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بس آپ ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں سب سے لائک کریں اپنی نولیج بڑھائیں اور خوبصور آپ مال کمیں تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے بات کریں گا پیٹوریا کیپٹلز کے پریویو کی یہ جو فرنچائزی ہے یہ دیلی کیپٹلز جو ہمارے آئی پیل میں ہیں ان کی یہ فرنچائزی ہے انہی کا سٹیک ہے تو بات کریں گے سکوائیڈ کی پورا انیڈیس کرتے ہیں پورا سکوائیڈ دیکھ لیجائے آپ فیل سالٹ آپ جانتے ہیں انگلینڈ کے پلیئر ہیں کیمرون ڈیلپورٹ دومادار پلیئر ہیں تینس ڈیبرین آپ کافی قرآن ہو جانتے ہیں کہ یہ سمیہ میں یہ جبرتس پلیئر تھے ابھی ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں یہ آپ کا آسٹیلیا میں ویل جیکس ایک فیوچرل سٹار ہیں بولنگ بھی کر لیتے ہیں اور بیٹنگ تو دوال مچا دیتے ہیں میرے ساپ سے جتنے پلیئر ہیں سالٹ اور آپ کا جیسن روی جو ان کے اوپنر سے جتنے بھی ٹھیک ہے ان سے کہیں بہتر پلیئر ہیں یہ بل جیکس مارکو مری یہ ایک بہت شاندہ آپ لیے رہے ہیں اس کا نام بہت سوالے سنا بھی نہیں ہوگا دیکھو میں جانا جاتا ہوں اس ترے کی پڑیشن کرنے کے لیے جو کسی نے پلیئر نے دیکھا میں اس کی تعلیف کر دیتا ہوں اور پھر وہ ہٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوں میں ایرو گینٹ ہو کے بول رہا ہوں پر بات صحیح کیا رہا ہے چلی میرے بات سب کہنے والے تھے کہ ہم نے کہا سٹبز کے بارے میں ہم کہنے والے تھے پر انہوں نے ہمارے کہنے کے بات کہا ابھی کچھ دن پہر میں نے آپ سے ٹیلیگرام پہ بلکہ کل ہی سکریشورٹ شیئر کیا تھا جوز براؤن کا میں نے کئی پنزہ دن پہرے کہا تھا کہ جوز براؤن جو ہے وہ ہیوز ہیٹر ہے مطلب جوز براؤن سٹر رہا ہوں اور کل اس نے کیا پھوڑا آپ نے دیکھا اور اب دنیا کہہ دیا کہ وہ بہت جوز براؤن پلیئر ہے تو ایسی میں آپ کو اس کے بارے بتا رہا ہوں یہ بہت ہی انڈر ریٹیڈ پلیئر ہے مارکو مرے یہ اتنا ٹیلنٹیڈ ہے کہ یہ ساؤت افرکان ٹیم میں آنے کبھی حق دار بن سکتا ہے اگر اس کو موقع ملے اور یہ کس میں بھی ساتھ اینسی بھی یاد نہیں کس میں انڈیس ہیں پر ان کا کوئی خاص کام یہاں پہ ہے نہیں یہ چلنی پائیں گے گا کھیلے بھی تو ریلی روسو یہیں کی جن میں ہے تو بھئی آ ان کے لئے تو کوئی دکت ہونے نہیں چاہیئے یہ تو مجھے رکھتا ہے پیس بھی پیدا ہوں گے ساؤت افرکان والے تو وہ آل اچھی تین کے لئے شہن ڈیٹس پر ہیٹر ہے یہ نیچے کھیلتے ہیں اور آپ کا لوگر آرڈر میں آتے ہیں کھیلنے یہ مجھے مجھے کچھ بتانے جارت آپ کو ہے نہیں بین پرنل کچھ بتانے جارت ہے نہیں مگیل پرٹوریس بورنگ اچھی کرتے ہیں اور بلے سے بھی جھکے لگا لیتے ہیں شہن ڈیٹس سوامی یہ ایک سستو سوامی بولنا اس کو پیار سے میں انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک میچ اڑایا تھا آپ کا سی ایسے میں ہی آٹھ نو پیسے کا لیکن یقین مانی اتنا چپ لے دیا ہے نہیں وہ تکے میں اڑا دیا وہ ایک بات ہے یا مافیا میں اڑا دیا وہ ایک بات ہے اتنا چپ لے نہیں ہے کبھی ان کے اوپر آپ بینک کرو تو یہ کچھ کنڈی پائیں گے خاص ڈیرل ڈو پیولن یہ بولر ہیں اور ٹھیک ٹاک بولر ہیں جاؤش وارڈ لیٹ کو کھلائے گیا ہے آئی لٹ کے بولر ہیں ان کو بھی کھلائے گیا ہے اچھے بولر ہیں اینریٹ نو کیا مجھے آپ کو کوئی بتانے کی ضرورت ہے نہیں آدھر لشید تو آپ سب جانتے کیا ہیں شان وارڈ برگ موٹے ہو جگے ہیں ایسے ایک ڈم پر بولنگ کر لیتے ہیں آئی ڈونڈ نو ایم نوٹ شور کہ یہ ٹیم میں کھیلیں گے کیونکہ ایسی فٹنس زیادہ آپ کو اس چینڈ پر تو شاید جگہ نہیں ملے گی ایسن بوش فاسٹ بولر ہیں اور ہلکی ہلکی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں ٹیم کافی یوٹیلیٹی والے پلیئر کیا ہے بیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں بولنگ اچھے کر لیتے ہیں جو ایک ٹیرونڈی ٹیم میں ہونا چاہیے ان کے پاس سب ہے اوپر میں آپ کا سالٹ جیکس ہو گئے ٹھیک ہے اوپنر میں تو وہ آپ کا بیس کور ہو گئے پھر ملڈل اوڈر میں آپ کے پاس روسو اور ڈلپورٹ ہو گئے وہ ایک آپ کور ہو گئے بھی نیچے آپ کے پاس مرے اور ڈیٹس پہ لوڈ نیشن میں ہو گئے تو آپ کا وہ پوائن بھی کور ہو گیا بولی میں بھی ان کے پاس نوکیا پانڈل رشید پیٹوریس چار ایک اچھے بول ہو گئے تو وہ پوائن بھی کور ہو گئے تو اچھی ٹیم ہے اب مجھ سے بات کریں میں کہہ لے ان کھلاؤں گا تو میں سالٹ اور جیکس سے اوپننگ کر آتا ون ڈاون میں روسو سے کر آتا ڈلپورٹ چار پہ کھیلتے میری ٹیم میں پانچ پہ مارکو مارے ہی کھیلتے چھے پہ نیشن کھلاتا میں سات پہ ڈیٹس پہل کھلاتا آٹ پہ پانڈل نو پہ پیٹوریس دس پہ راشید گیار آگے نو کیا اب بیٹنگ جو ہے نمبر 10 تک ہوگی ہے راشید تک بیٹنگ کر لیتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس ہیٹر جو ہونے چاہیے وہ آٹ تک ہونے چاہیے اس کے بعد بیٹنگ ہونے چاہیے ہلکی خلکی ہونے چاہیے بس اس کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے اوپر کے پانچ چاہ کام نہیں آئیں گے تو نیچے کا کوئی مطب نہیں ہے ہاں کبھی کبھی وہ ایک موٹا موٹی جو بات یہ ہے تو ٹیم انگی کافی اچھی ہے بس ایک ہی کمیئے ان کے پاس دیکھو اگر میں ڈیٹس وال کو کھلاتا ہوں تو میرا ایک بولنگ اپشن کاؤں جاتا ہے پھر میرے پاس مجھے نیشم جیکس اور ڈیلپورٹ سے ملکے چار اور پکوائر پٹیں گے جو کی کسی دن بارے پٹ سکتے ہیں کسی ٹیم کو وہیں اگر یہ لوگ ڈیٹس وال کو اٹھاکی ایک بولنگ کھلاتے ہیں فائنل کنکوزن سے پہلے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ آپ میرا ٹیلیگرام لنک جون کر لیں یہ میرا ووٹس اپ نمبر ہے اگر آپ سے لنک جون نہ ہو تو آپ مجھے میسیج کیجئے گا سرچ کر کے مت آنا ورنہ آپ کسی اور چینل پہنچ جائیں گے میرے نام پہ کافی سارے فک چینل ہیں بات کریں فائنل سورٹ انیالیسس این پردکشن کی تو ان کے پاس کافی لمبی بیٹنگ آئن اپ ہے اگر یہ ٹیم کھلائی تو اور انیف بولنگ ریسورٹس بھی ان کے پاس ہیں تو ان شورٹ میں کہوں تو یہ کافی بیلنس ٹیم میرے کو لگ رہی ہے جو میں پہلی بتایا آپ کو ایک ہی ایشو ہے وہ ہے پانچہ بولنگ آپشن اس کو کھلاتے ہیں تو بیٹنگ کمجور ہوتی ہے نہیں کھلاتے ہیں تو بولنگ کمجور ہوتی ہے یہ ہی ایشو تھا ان کا راجستان روز کے ساتھ بھی ٹیم کے پاس کافی اچھے جانس ہیں کوالیفائی کرنے کے بٹ میں نے ابھی سبی ٹیم میں دیکھی نہیں ہے لیکن میں اس کو دیکھ کے ابھی ایسا کہہ رہا ہوں میرا من ایسا کہہ رہا ہے کہ یہ کوالیفائی نہیں کرے گی دلی کی جو کسمت ہے وہ پیٹوری تک کنٹینیو رہے گی میرے صاحب سے کسمت کرتے کا بہت بڑا رڑ ہوتا ہے اس لائن میں بہت بڑا اور آخری بار player to watch out for یعنی کہ جس player پر آپ کو نظر رکھنی ہے جس کو market underrated کرے اور آپ کو اس پر نظر رکھنی ہے اس کو نام ہے مار کو مرے فینٹیسی والوں کے لیے بھی اور سبی کے لیے یہ بڑا important ہو سکتا ہے ایسے player پہ آپ کو نظر کریں چلیئے اس ویڈیو کو ہی wind up کرتا ہوں ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں کل till then good bye good night and good luck